ہیلو گائیز دس از ناسیر ویلکم ٹو مای چینل این ایک کلاس روم آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ایک بیور کا ریکویسٹ ہے انہوں نے پوچھا ہے دو یو وانٹ می کا کیا مطلب ہوتا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو دیکھیں میں سب دو یو وانٹ می کا ہی مطلب نہیں اس سے ریلیٹڈ کو سنٹنسز ہے جو میں آپ کو اور بتاؤں گا تاکہ اور آپ اچھے سے سمجھے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینلنگ پر نئے ہیں تو اس چینلنگ کو جرور سسکرائب ویڈیو اچھا لگے تو لائک جرور کریں تو گائیز دو کا یہاں پر مطلب ہوتا ہے کیا جب بھی دو پہلے آ جاتا ہے سنٹنسز سے پہلے اس کا مطلب ہو جاتا ہے کیا یہاں دس بھی آ جائے گا تو اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہے یو یعنی تم اس کا وانٹ کا مطلب ہوتا ہے چانا یعنی دو یو وانٹ کیا تم چاہتے ہو اس کے بعد کیا ہے می می کا مطلب ہوتا ہے مجھے یعنی دو یو وانٹ می کیا تم مجھے چاہتے ہو اگر ہم لوگ می کے جگہ چینج کر دیں ہر یعنی لڑکی کے لیے جو ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اسے اور ہم جو ہوتے لڑکے کے لیے جو ہوتا ہے جس کا مطلب بھی ہوتا ہے اسے یعنی اب لگا دیں گے دو یو وانٹ ہر یعنی اس لڑکی کے بعد کیا تم اس لڑکی کو چاہتے ہو اگر him لگا دیں گے تو do you want him کیا تم اس لڑکے کو چاہتے ہو اگر اس کا آپ کو reply کرنا ہو تو simply کر سکتے ہیں yes I want یعنی ہاں اگر چاہتے ہیں تو yes I want یا پھر yes I do بھی بول سکتے ہیں یا پھر اگر نہیں چاہتے ہو no I don't میں تھوڑا سا changing لاتے ہیں do کے جگہ آپ does کا use کر لیتے ہیں مطلب same رہے گا نہیں کیا اور you کے جگہ he یا see کا use کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے وہ یعنی لڑکی see کے لیے وہ جو اگر لڑکے کے لیے use کرنا چاہیں گے تو اس کا انگلیس ہو جائے گا he see لڑکی کے لیے he لڑکے کے لیے اور do کے جگہ does ہو جائے گا does he want کیا وہ چاہتی ہے اگر لڑکے کے لیے use کریں گے does he want کیا وہ چاہتا ہے اب want کے بعد ہم لوگ me him یا her کا use کرتے ہیں یعنی does he want me کیا وہ مجھے چاہتی ہے یا does he want him کیا وہ اسے چاہتی ہے اسی طرح سے آپ کسی جگہ بھی change کر کے ایسے sentences کو بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں ویڈیو آپ کو کیسا لگا تھانکس پر واشنگ ڈیس ویڈیو گائیز see you next ویڈیو take care bye bye